سزا ہو جیسے ستا ہو جیسے موسیقی 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 تم ٹھیک ہو میں ہے اسمان و زارہ کے بارے میں سوچ کے مجھے بہت برا لگتا ہے سمجھ رہی آرہ کہ میں کیا کروں یوں لگتا ہے کہ میں نے میں نے زارہ کی جگہ چینی ہے یہ خیال مجھے چینے ہی لینے دہ رہا مینہ آپ لوگوں کے کہنے پہ میں نے یہ شادی کر لی لیکن اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ لوگ مجھے مجبور نہیں کر سکتے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم امی زارہ اور عثمان کے ساتھ نائنصافی ہے مجھے زارہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی میری وجہ سے اس کا دل ٹوٹا ہے اور عثمان بھی زارہ کو پسند کرتا ہے ہمیں میری جہا تو کہیں بھی نہیں ہے میں کیوں ان دونوں کی بیچ میں دیوار بن کے کھڑی رہوں بابا کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو میں ان سے بات کروں گی میں یہ رشتہ نہیں چتا سکتا مہر اگر تم نے یہ رشتہ توڑا تو وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا لیکن بابا زارہ عثمان مجھے اور کچھ نہیں سننا میں نے جو کہنا تھا نا وہ کہہ دیا ہے اس پہ دھیان دو اگر تمہیں میری زندگی عزیز ہے نا تو اس خیال کو بھی اپنے دل سے نکال دو کہ تمہاری کبھی عثمان سے طلاق ہوگی موسیقی موسیقی دیکھے پھولوں گی نا میں کبھی لمحے ہم نے جو جیے جینا بترے بھی بابا چان مجھے معاف کرتے ہیں جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد معافی کا لفظ بہت چوڑا ہے میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے لیکن اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے نا تو میرا تل پر سکون ہو جائے گا تم نے ہمارے سکون کا خیال کیا جو ہم تمہارے سکون کا خیال کرے بھٹکو کوئی تو حل ہوگا کوئی تو طریقہ ہوگا کہ آپ مجھے معاف کر سکیں میں نے جو کہنا تھا نا کہہ دیا ہے آئندہ وہ لڑکا تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا اس کی وجہ سے ہماری جو بیزت ہی ہوئی ہے وہ آج تک کبھی نہیں ہوئی ہے نہ وہ لڑکا تمہاری زندگی میں آتا اور نہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑتا اگر تم نے عثمان سے طلاق لی یا ندہ بہن یا عثمان نے مجھے تمہاری کبھی کوئی شکایت کی تو وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا اب تمہیں اپنا باب کتنا عزیز ہے ایف ایسا تم نے خود کرنا ہے بابا جان آپ بالکل پریشان مات ہوں بالکل فکر بات کریں میں میں کیسے بھی کر کے یہ شادی چلاؤں گی مجھے کچھ بھی برداشت کرنا پڑے میں میں یہ شادی نبھاؤں گی جی پابا جان بات آیا میرا آپ سے بات آیا مجھے جا ٹھیک ہے ماد میں کھا لے گا شبریز لسن کھاؤ گے پیو گے نہیں پھر انرجی کھا سے آئے گی you have to have some recovery you know شبریز دیکھو علینا آئیے تم سے ملنے علینا سلام لکھو شکر ہے تم ٹھیک ہو تمہارے لئے لائن ہوں کتول سون ماما مہر کا ہے آپ نے کہتا آپ ساتھ لے کر آئیں گے آب بیٹا مہر بھی آ جائے گی ابھی تو تم علینا سے ملو نا مجھے کسی سے نہیں ملنا مجھے صرف مہر کے پاس جانا ہے شبریز کھل مل لے دا مجھے ابھی جانا ہے شبریز شبریز بیٹا ابھی تمہارے طبیعت صحیح نہیں ہے طبیعت سمبل جائے نا تو چلے جانا بیٹھو میری سپر بلکل ٹھیک ہے شبریز میری بات سنو شبریز 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 hey میٹھے چابیدو جی باس چابیدو میری شبریز شبریز hey listen شبریز 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 کھل پھر گیس تائمی this is so embarrassing hey listen شبریز goddammit دیکھئے اپ جا زین کہ ہو تم سنو تم فورا مستر کی مہر کے گھر پانچو شب ریزوز کے گھر کیا ہے یہاں جست نہا جب کیوں ہو مانجبین میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے کیا ہوا کانا ہے وہ اس گون ہن گاڑی ایمی ڈرائیور کے ساتھ نکل گیا ریف کال زین اور اسے لے کے آتا ہے چلا گیا اب تم کیا کروگی ماجبین تمہارا بیٹا ٹھیک ہوتے ہی مہر کے لیے بھاگ گیا نہیں نہیں سہبہ بتا رہے ہیں نا اظہر کہ زین گیا لینے ابھی آ جائے گا تم ہمیں کتنا بیواکوف بناوگی ماجبین کیا کہہ رہا تھا شبریس تم اس کو مہر سے ملوانا چاہ رہی تھی دوسری طرف تم نے ہمیں فون کر کے بلایا ہے کونسا گیم کھیل رہی ہو ہمارے ساتھ نہیں سہبہ ایسا کچھ نہیں وہ تو بس شبریس کو بہلانے کے لیے میں نے ایسا کہہ دیا اتنا کچھ دیکھنے کے بعد ابھی بھی تم یہ کہہ رہی ہو حیرت ہے مجھے دیکھو سہبہ تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو تھوڑا سا وقت دے دو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بس شبریس تھوڑا سا سنبھل جائے آنٹی آپ کب تک کی باتیں کہتی رہیں گی آپ نے دیکھا نا ٹھیک ہوتے ہی وہ مہر کے پاس چلا گیا ہے بس کریں عزر بھائی ہم پہلے ہی ماجبین کی دلاسوں کی وجہ سے بہت ہوت ہوئے ہیں اور کچھ مط کہیے آپ نے اپنے بیٹے کے رنگ دھنگ دیکھے آپ کا بیٹا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے پلیز ہمیں وزید بیواکوف بنانا بند کرتے چلو بیٹا سہبہ سہبہ میری بات تو سلو اور نیکس ٹائم آپ ہمیں فون تپ کریں گے جب آپ کو اپنے بیٹے کی مرضی معلوم ہو سہبہ سہبہ گا یہ سبیرسگا ایدھر آو میرے ساتھ چاہے ہی مجیدے کھ لوگا اجب دیکھنے دو کیوں نے اے وزم سے ہوں تم جانتے دے نا مجھے تکلیف ہوگی اسے تمہارے ساتھ دیکھنے پر بھی اسے لے کے آئے اب آپ اس ساتھ لے کے جا رہے ہیں آئیسہ بولو کلے میں گھنٹی باندھی یہ بجانی تو پڑھی گی نا اور تم جانتی ہو یہ سب میں خوشی سے نہیں کر رہا ہوں کیوں کیا تھا نیکہ مجھے یہ بات تمہیں کتنی تفہ بتانی پڑے گی قربانی کا پکرا بناتا میں سب کی عزت کے لیے رکھ لی عزت چلے گئے سب لوگ اب چھوڑ تو اس سے طلاق دے دو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے یہ بھانے کی خوشش کر ٹھیک ہے بیٹے کھانا کھا کر چلے جاتے نا تم نہیں خالب ہم ہی گھر پہ گھلی ہیں اور چائے پھیلی ہیں نا انشاءاللہ اگلی دفعہ اجازت دیجئے چلو مہر 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 تمہیں کیوں گئی ہوں چلو مہ تمہیں لینے آیا ہوں لینے آیا ارے چلو نکلو یہاں سے بس اب کچھ نہیں سنوں میں آپ کی میں نے کہا تھا نا مہر میری امانت ہے آپ کے باس مہر کو لے جانے آیا ہم شاندی کرنے گے میں تو میں نکھا کر کے ہی ہم آپس چھوڑ جاؤں پھر آپ کی جب مرضی ہو آپ اسے رخصت کر دیجئے گا میرے ساتھ ابھی تم چلو میرے ساتھ بس میری شاندی ہو چکی اشا پریز چھوڑ بول رہی ہو نا مجھ سے یہ مجھ سے ناراض ہے نا اس لیے بول رہی ہے ایسا تم فکر نہیں کرو میں تمہیں سب بتاؤں گا تمہاری نرازگی دور ہو جائے گی تم ابھی چلو نا میرے ساتھ بس چلو بن کرو یہ ڈراما بس کرتو اپنا یہ پاگلیپن چلے جاؤ یہاں سے میں نے کہا جاؤ یہاں سے جو کچھ تم نے ہمارے ساتھ کیا اس کی وجہ سے ہم پہ جو گزری تم تم اس کے بعد یہاں آ بھی کیسے سکتے ہو کیا کیا میں نے میں نے کیا کیا اور میں کہاں جاؤں تمہارے بغیر میرے تو کوئی بھی رہی ہے ماما بابا فیملی میرا کوئی نہیں ہے صرف تم ہی تو ہو اگر تم اس سے مزاگ کری ہو تو نہ کرو میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر چلو ہم شادی کر لیتے ہیں تم شاید گہری نیند سے جنگ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا میری شادی ہو چکی ہے میری شادی ہو چکی ہے یہ یہ ہیں اسماں میرے شوہر سنا نہیں تم نے کیا کہہ رہی ہے وہ اس کی شادی ہو چکی ہے عثمان اس کا شاہر ہے چلا جاؤ نکلو یہاں سے جو تم سنگ رہو آج بھی دل میں خالش ہے منگے نہ جانے کیوں گئی سنگلو چونہ سنگلس موسیقی 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 شبریس 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 کشمت کبریس ہے موسیقی 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 ہمیں میڈیسنز دے دی ہیں سوئے گا تو انشاءاللہ صبح تک بہتر ہو جائے گا مجھے ڈر لگ رہا ہے سب سے اس کو کچھ ہو نہ جائے مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے دوکھ ہو رہا ہے کہ کاش میں نے مہر کی شادی رکانے میں اس کا ساتھ دے دیا ہوتا اور آنٹی نے چھوڑ دینا تھا اگر ہم ساتھ دیتے اس کا کیا ہو جاتا برے بن جاتے بن جاتا ہے نبرا لیکن اپنے بھائی کو میں اس حالت میں تو نہ دیکھ رہا ہوتا نا یار اب کیا ہو سکتا ہے سین مہر کی شادی ہو گئی ہے اور حیرت کی بات ہے کہ آنٹی خوبی بھی سکون نہیں آ رہے انہوں نے الہنا اور اس کی مدر کو بلا کے ایک نیا تماشا کڑا کر لیا اس گھر میں چاہتی کیا ہے وہ کون کیا چاہتا ہے مجھے نہیں پتے لیکن اس چاہنے نا چاہنے میں آج میرا بھائی بہت تکلیف میں ہے خودانا خاص تھا شبریس کی جان بھی چلی جائے نا تو ان لوگ کی صد قتم نہیں ہونی بھائی 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 ب اس کا وہی عاشق وہاں پہنچ گیا تھا پھراکے کہتا ہے کہ چلو نکا گڑکے ہاں ارے نکا پہ نکا تم نے اسے بتایا نہیں کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے سب کو ہماری شادی کا بتا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ وہ وہاں آیا کیسے اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ وہاں گئی بھی تھی ہاں ہاں یہ تو تم صحیح بات کہہ رہے ہو ارے تم اس کے ماں باپ کے سامنے بات کرتے نا پوچھتے ان سے اسے یہ سلسلہ کیا ہے بتاؤ کب سے رابطے میں ہو تم نہیں خالہ ہے اسے رابطے میں نہیں واہ بھائی واہ یہ خوب رہی ارے میں نے تو ہمدردی کی کہ اس کے باپ کی طبیعت خراب ہے جا کر آیادت کرائی گی لیکن یہ یہ بننو تو اپنے عاشق سے مل کر آگئی یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے بتاؤ اس سے کیا پوچھتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ رابطے میں تھی بھی تو کبھی بتائی گی تھوڑی اور آپ مجھے ایک بہا بتائیں اگر اس کا عاشق اس سے رابطے میں نہیں تھا تو وہ اچانک اٹھ کے کیسے آ گیا اور آ کے کہتا ہے کہ مجھ سے نکا کر لو اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے پلیز اسے سمبھالیں اسے نہ مائندہ کریں لے کر جاؤں گا اور نہ لے کر آوں گا شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے تم نے اپنے عاشق کو ابھیدہ کا حاصل میں رکھا ہوا ہے بتا کیوں نہیں دیتی ہیں کہ تم شادی شدہ ہو آپ تمہاری شادی ہو گئی ہے تمہارا پیچھا چھوڑ دے بتا نہیں بتا نہیں اب ہمیں کیا کیا دیکھنا نصیب ہو گا کیا کیا دیکھیں گے اب ہم حد ہو گئی بھئی میں نے کہا تھا مہر میری امانت ہے آپ کے باس مہر کو لے جانے آئے ہم شادی کر لیں گے میں نے نکہ کر کے ہی ہاں باپس توڑ جاؤں گا میرے تو کوئی بھی نہیں ہے ممہ بابا فیملی میرا کوئی نہیں ہے صرف تم ہی تو ہو اگر تم اسے مضاد کرنی تو نہ کرو میں مر جاؤں گا تمہاری بگا کن سوچوں میں گمو آنکھیں بھی سوجی ہوئی ہیں ساری رات سوئے نہیں کیا کیا خاک سوگا رات پر زہرہ نے فون پر جگا کے رکھا ہے خالہ خالو اس کا پشتہ دیکھ رہے ہیں آپ بات کریں ان دونوں سے ورنہ پھر میں اپنے طریقے سے بات کروں گا آرہ ہاں ہاں کرتی ہوں بات میں تم فکر نہ کرو چائے کہاں رہ گئی چائے لے آؤ چیپ چائے تیار ہے رہو مجھے آپ لوگوں سے اجازت چاہیے تھی کیسی اجازت؟ میں کل یونیورسٹری جانا چاہتی ہوں میرا سمسٹر سٹارٹ ہونے والا ہے اور تمہارا مطلب ہے کہ ہم تم پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ صبح تمہیں یونیورسٹری جانے دیں گے بہ 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 خالہ میں 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 اپنی ڈگری کمٹلیٹ کرنا چاہتی ہوں اور کچھ ہی مہینوں کی تو بات ہے پڑھنا اس طرح میرا سال ویسٹ ہو جائے گا بات سنو بی بی تمہیں یہ ڈرامے اور ڈھکوس لینا اپنے گھر چھوڑ کر آنے چاہیے تھے اور اگر آگے پڑھنا ہی تھا تو اپنے باپ سے کہتی کہ شادی نہ کریں تم نے ہمیں اتنا پاگل سمجھاوا ہے کہ تمہیں عشق ماشوکی کرنے کے لیے صبح یونیورسٹری جانے دیں گے تمہارے جیسی مصیبت کو ہم نے اس دی گلے نہیں لگایا کہ تمہارے نخرے اٹھائیں اندر جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو آٹا گندو دوپیر کے لیے جا کے روٹیاں باہر سے نہیں آئیں گی گھر میں بنیں گی خالہ پلیز میرا سال ویسٹ ہو جائے گا اپنے عاشق سے ملنے کا کوئی تو بھانا چاہیے ہوگا نا یونیورسٹری کی اجازت کی کیا ضرورت ہے کیوں نہ میں تمہیں اطلاع کی دے دوں پھر آرام سے اپنے سارے شوق پورے کرنا عسوان امی رکھ جائے ذرا بتاؤ دے دوں اطلاع تمہیں اپنے عاشق سے یونیورسٹری جا کے ملنے کا پہنچ ہوگے نا پھر سارے شوق پورے کرنا میں تمہیں عسوان رک جاؤ خبردار تم نے ایک کلپ مجھ سے نکالا ارے تم اندر جاؤ نا کھڑی کیوں ہو امی اس سے بولے کہ اپنی شکل لے گئے یہاں سے تفاہ ہو جائے اس سے پہلے کہ میں اپنا کنٹرول خودوں اچھا اچھا چھپو جاؤ خبردار جو تم نے ایک لپ بھی مو سے نکالا میرا مرہ مو دیکھو گے تم چپو جاؤ ارے تم کیا کھڑی کھڑی مو دیکھ رہی ہو کیا تلاک لے کر ہی ٹلو گی ہاں سے جاؤ چھوڑو بیٹا موسا تھوکو ناشتہ کرو نا چھوڑو یہ لو ناشتہ کرو چلو شاباش اپنے آشک سے یونیورسٹی جا کے ملنے کا پہنچ ہوگے نا پھر سارے چھوڑو کرنا میں تمہیں اسپان رک جاؤ خبردار تم نے مجھ سے نکالا اگر تم نے عثمان سے تلاک لی یا ندہ بہن یا عثمان میں مجھے تمہاری کبھی کوئی شکایت کی تو وہ دن میری سند کی کاخرک دن ہوگا موسیقی 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 شبریز اٹھو بیٹا ہمارے ساتھ چل کر کھانا کھاؤ کتنے دن ہو گئے ہم سب گھر والوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نکھایا شبریز میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں تو اپنی ماں سے بات بھی نہیں کرنا جا دیواناں 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 دوچومنٹس کے اندھے ٹیسٹیں ہو کے آجائیں گے میں آیا میں آیا میں آئیتا ہوں تو میں آئیتا ہوں نہیں بلکل ملتے ہیں بلکل ملتے ہیں حسنی شبریز نے کھا دیا نہیں وہ تو میری شکل بھی دیکھنا نہیں جاتا موہ پھیر لیا اس نے مجھے دیکھ کر نہ کچھ کھا رہا ہے نام سے بات کر رہا ہے ازار مجھے تو سیچویشن بہت کمپلیکیٹڈ لگ رہی ہے کچھ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے کچھ بھی نہیں اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے ہمارا بیٹا کومہ سے لوٹ آیا ہے ٹنک سیم انڈر کنٹرول پتہ نہیں پتہ نہیں آپ اتنے ریلیکس کیوں ہیں مجھے تو اس کی خاموشی سے ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے وہ اور میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ کیا کرے گا وہ کیا کرنے والا ہے کچھ نہیں کرنے والا کہہ رہو نا کچھ بھی دیکھو دیکھو اس لڑکی کی شادی ہو گئی کیا کیا اس نے کچھ بھی خاص نہیں کی کچھ دنی پریش رہے گا حضرہ شاک میں رہے گا رہے گا ہمارا پتہ نہیں کرنے والا حضرہ پلیز اسے بزنس میں اپنے ساتھ لگائیں وہ بیزی ہوگا تو آہستہ آہستہ وہ لڑکی اس کے ذہن سے نکل جائے گی اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے دنیا میں لوگوں کے ساتھ اس سے کئی بڑے بڑے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں لیکن وہ سب لوگ دنیا سے اپنے آپ کو کٹ آف کر کے تمہاری طرح اس طرح ایک کمرے میں تو نہیں بند ہو جاتے نا گون نا یار ایک لڑکی تو تھی دیکھو نا اس نے شادی کر کے اپنی زندگی کا رخ بدل لے آئے تو تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھو اپنی زندگی کو جیو اپنے مطابق زندگی تمہیں تو بتایا نا میری سرکل میں کتنی اچھی اچھی لڑکی ہیں ہم ہم شبریس کو ملواتے ہیں نا ان سے شادی کی لئے اچھی لڑکی مل جائے گی نہیں بھائی ابھی میرے بھائی سے شادی وادی کی کوئی بات نہیں کرے گا اب ایک کام کرتے ہیں نا چلنا باہر چلتے ہیں ہاں کئی باہر چلتے ہیں مووی بھی دیکھ سکتے ہیں کیا کہتا ہے پکنک پہ جوڑا ایڈیا اسن شبریز بھولا کہاں سلیم شبریز کم آن یار پلیز اس فیس سے باہر نکال اپنے آپ کو پلیز ہماری خاطر شبریز ہم میرے لئے سورے یار میں تمہاری ہلپ نہیں کر پا ہے ہو سکے تو مجھے معاف کرتے ہیں شبریز 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 تم شاید گہری نید سے جانگے تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا یہ یہ ہے اسماع میری شوہ میری شوہ موسیقی 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 خطا ہو جیسے